رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستاغفره ونؤمن به ونتبکده علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يغلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلْاَخِ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ بَعْدُهُمْ لِبَعْدِنْ عَدُوْمْ آمند باللہ صدق اللہ العظیم وَبَلْلَوَنَا رَسُلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ حضرات اکرامی اس گھر کے لئے باعث خوشی یہ بات ہے کہ مصطفیٰ کے نام کی محفر یہاں پر سجیئے مجھ سے پہلے حضرت اللہ سید محمد عادل باپو عادری صاحب صلی اللہ اپنے نورانی وعصراحی الفاظ سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہم کہاں پہ بھٹکے ہوئے ہیں ہمیں اپنی صلاح کیس طریقے سے کرنی چاہیے کم وقت میں جامع الفاظ سے جامع خطاب سے انہوں نے ہماری صلاح فرمائی آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں ان سے پہلے نانتوں کا ایک عظیم سلسلہ چلا میں چاہ رہا تھا وہی کٹیل ہو رہے اب اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو پھر میں کچھ سناوں آپ سننا چاہتے ہیں کیسے آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ سننا چاہتے ہیں آپ سارے لوگ مل کے بولیں صبحان اللہ پیارے میں زیادہ ٹائم نہیں ہوں گا آپ بے فکر رہے ہیں اس تعلق سے آٹھ نو گھنٹے سفر کر کے آپ کی اس گاؤں میں آئے پھر مجھے سفر کر کے گھر جانا ہے پھر اگلے پروگرامی ہمارا روز کا معاملہ ہے تو ہم تخریر کرتے نہیں عوام کرواتی ہے تو اب جیسا آپ کے سننے کا رنگ ہوگا ویسا میرا سنانے کا ڈھنگ ہوگا تو اب آپ پر چلیں آپ کی معاول کو حرکہ کرتا ہوں سیئے صاحب فرما رہے تھے کہ سبحان اللہ بولو ہے نا بولنا چاہئے کے نہیں ارے ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا نماز ہم نہیں پڑھیں گے تو دوسرا پڑھے گا کون پڑھے گا نماز آپ بولیں ہم پڑھیں گے نا کیوں ہماری نماز ہے ہم پر فرض ہے سبحان اللہ ہم نہیں بولیں گے تو باجو والا بولے گا ہم بولیں گے حق ہے نا آپ کے معاول کو تھوڑا بدلتا ہوں ایک شیر سناتا ہوں ابھی کرکیٹ کا محول ہے سیزن آئی پیل چل رہا ہے نا تو ایک شیر سن لیں اور ختم ہو تو آپ کا جیسا دھنگ دیکھوں گا پھر میں اتنی جلدی یا اتنا لیٹ تفریہ سامل دوں گا کہ ملا ہے اس لیے باطن کو گنج دولت کا ملا ہے اس لیے باطن کو گنج دولت کا کہ وہ توڑ نہ پائیں گے اس قور اہل سنت کا ملا ہے اس لیے باطن کو گنج دولت کا کہ وہ توڑ نہ پائیں گے اس قور اہل سنت کا اور وہ میچ فکس ہے جو ہوگی حشر میں بندے وہ میچ فکس ہے جو ہوگی حشر میں بندے وائل کپ تو سنیوں کو ہی ملے گا جنت کا وائل کپ تو سنیوں کو ہی ملے گا جنت کا یہ ماہور رکھائیں رکھیں اور آئیں سب سے پہلے آقا ہی نامدار مکہ مدینے کے تاجدار دونوں آلم کے مالک و مختار حضور سے گدے ابرار و اخیار حضور رحمت اللہ العالمین شفیع المذنبین عنیس الغریبین طاہا بیاسی مزمیل و مدسر آقا حضور تاجدارِ عرب و عجب فخرِ آدم و بنی آدم سیہے لامکا مالکے ان سوچا حبیبِ پروردی گا شفیعِ روضِ شمار اے میرا رسول جس کے چہرے کو قرآن و دعا دیتا ہو اے میرا رسول جس کی ذر سے محمدری کو قرآن فلے لیئرزہ سجا دیتا ہو اے میرا رسول جس کی نگاہ کو قرآن مازاقل بسر و مات تغا دیتا ہو اے میرا رسول جس کی زمان کو قرآن فمالکتی قرآنی الحوا دیتا ہو اے میرا رسول جس کے سینے کو قرآن علم اشحل کا صدر کہے اے میرا رسول جو آسمان پر چائے تو اس جانے کو قرآن سبحان اللہ دیتا کہے جب وہ آئے تو اس آمی کو قرآن فنجمِ مہابا کہے اے میرا رسول جس کی زندگی کو بیاد کرتے ہوئے قرآن ہی کہتا ہے اِنَّكَ لَعْنَا خُلُقِ نظیم بڑھے گی کا تاجتا ہے بدا ربتا ہے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھسا ہوا بے میں ہوئے گا شاہا تیرے خالدِ عُسْنوں وَدَا کیتا میرا رسول آپ کا رسول ہے کہ نہیں آتو تھا کہ بولے میرا رسول بولے میرا رسول میں بولوں گا سب سے اولا وعلا بولیں گے ہمارا ابھی اب جس کا عقیدہ ہے وہ بولے گا اگر آج نہیں بولے تو قیامت تک نہیں بول پاؤگے سب سے اولا وعلا یہ اور میں چاہتا ہوں اور آواز بلندو کیوں چاہتا ہوں آپ ایک بار سے اس دل سے آپ کے گاؤں کی سرزمین پر پیٹ کر بول دو میرے آقا اس آپ کے بولنے کو پسند کر لیں گے پورے گھر کے ساتھ مدینہ بڑھا کر سیارت سے مالا مال فرمائیں گے اب جو مدینہ کا ٹکٹ چاہتا ہے وہ ہی بولے گا جو مدینہ کا ٹکٹ نہیں چاہتا وہ نہیں بولے گا سب سے اولا وعلا سب سے مالا وعلا اپنے مالا کا پیارا اپنے عالم کا دوڑھا مالا نسی پھر میرے رب بلدہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامنے مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جگہ اور کیا چاہیے اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا وہ عطا چاہیے انسان کے دن کی خواہش ہوتے ہیں یہ چاہیے وہ چاہیے لیکن مصطفیٰ اگر ایسا ہے نا شاعر کہتا ہے کیوں کہوں کیوں کہوں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کبھی تو میرا امام کہتا ہے آرکوری غیب کیا تم سے نیہا ہے بھنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو روز فضل رب اللہ اب عقیدے والے بولیں گے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامنے مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جگہ اور کیا چاہیے اے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے جھولی بھر کر میری میرے سرکار نے جس کا عقیدہ وہ بولے جھولی بھر کر میری میرے سرکار نے مسکر آ کر کہا اور کیا چاہیے تب ہی تو میرے امام نے کہا قام دیتا ہے تیرے کموں چاہیے دینے والا ہے سچا ایک بار زور سے بولے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جسے زبان عشق میں بیان کرنا ہے تو پھر بریلی چلتے ہیں اور امام سے پوچھتے ہیں زبان عشق میں بیان کرنا ہے تو امام جواب دیں گے زبان عشق میں بیان کرنا ہے تو پھر پڑھنا مصطفیٰ جانے رحمت پڑھتے ہیں نا مصطفیٰ جانے رحمت شمع بسنے ہدایت نوشہ بسنے جنت شمع اصلا کی دولہ جناب محمد رسول اللہ علیہ تحیت السلام کی بار کا ہی آلیہ میں قطیدتوں کی تھالی میں درودوں کی دالی کو سجائیں پھل کر پیش کریں اللہ میں نے حافظ روحل سے جس تاریخ کا وعدہ کیا تھا چھتیس تاریخ کون سے تاریخ انتیس تاریخ چلی گئی وہ تو انتیس تاریخ ہے تیس ہو گئے نا اب میں کچھ بولوں نہ بولوں آپ پکڑ نہیں کر سکتے انتیس میں جتنا چاہتے بلوا لیتے تیس میں میری چلے کی میں جتنا چاہوں گا اتنا بولوں گا اب میں پانچ منٹ میں بھی سلام کے لیے کھڑا کر سکتا ہوں اور پچاس منٹ کے بعد بھی سلام کے لیے کھڑا کر سکتا ہوں شوئی صاحب کی ہے پانچ منٹ میں اٹھنا چاہتے ہیں یا پچاس منٹ میں اٹھنا چاہتے ہیں بولیں سارے مل کے بولیں کتنا سنیں گے بچاس نا تو صرف پارٹنرشپ میں سنوگے میں تھوڑا بولوں گا تھوڑا آپ بولوں گے منظور ہے واقعات روایات حدیث سب میں بولوں گا لفے کی چیز آپ بولوں گے اور کیا بولوں گے مل کے بتاؤں ایک بار خوش قسمتی میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو حافظِ قرآن بنایا تھا اور ہم لوگ ایک ہی ساتھ مجھے اور حافظ سوئیل کو دستارِ حض سے نوادہ گیا تھا اور جن لوگوں کے دار و نلوم میں نوازہ گیا تو وہ لوگ بھی بیٹھے لگے ماشتر صاحب آجی صاحب موہ والوں قیدہ رہے ہیں ابھی حافظ سوئیل صاحب آدم بن رہے ہیں ڈیڈان والوں فخر کرو یہ میرا دوست ہے اس لیے نہیں بول رہا انہوں نے مجھے پروگرام کیلئے بنوایا اس لیے نہیں بول رہا بلکہ اس لیے بول رہا ہوں کہ خدا نے خدا نے اسے وہ چیز دی ہے کہ اگر قرآن کو پہار پر نازل کر دیا جاتا تو پہار ریزہ ریزہ ہو جاتا مصطفیٰ کا معجزہ دیکھو آپ کے دیڈان کے ایک بچے نے پورے قرآن کو اپنے سنے میں محفوظ کریں اور پورا شہر اس حافظ قرآن کی وجہ سے بخشا جائے گا حالا ایتبیر اللہ حالا اللہ حالا اللہ حالا اللہ حالا اللہ حالا اللہ حالا پورا شہر آپ کا حافظ اور عالم کے صدقے میں بخشا جائے گا اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے بناؤ صاحب اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے بناؤ صاحب اپنے بچے کو پروفیسر بنانا ہے بناؤ صاحب ضرورت ہے آج کی لیکن ڈاکٹر بنانے سے پہلے انجینئر بنانے سے پہلے پروفیسر بنانے سے پہلے یہ تمام ڈگلیاں دلانے سے پہلے اسے عشق مستفادر میں عشق مستفادر میں وہ ڈاکٹر بھی بنے گا جینئر بھی بنے گا پروفیسر بھی بنے گا تو خوف خدا کے لائے میں بچے کو کچھ دینا چاہتے ہو تو اس کے مصطفیٰ کی دولت دے مجھے سید صاحب نے انفرمائش کی ہے اب اور عادل باوہ بھی تخریل کر رہے تھے تو ان کا جو پاور سانہ صاحب جس پاور کے ساتھ بول رہے تھے میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ شہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا شہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ایسے صاحب نے اسے کہا مولا کائنات کی بارگاہ میں دکھیں مصرے جو اڑکے شرائے